ایک سوال پوچھا جاتا ہے میں نے لڑکی سے ایک دفعہ ہم مصری کی اور ہم مصری میں نے اگلے رستے سے نہیں کی پیشنے وقام سے ہم مصری کی اب ہمارے گھر والے ہمارے رشتہ تیہ کرنے جا رہے ہیں تو کیا صورت کے اندر میں اس سے نکاح کر سکتا ہوں جس عورت سے ہم مصری کی جائے ہو جائے زنا ہو جائے کہ اس سے نکاح کرنا شریعت متاہرہ میں جائز ہے کہ نہ جائز ہے تو آج اس وڈیو کو انشاءاللہ لجل ہم اسی بات پر کسی موضوع پر گفتگو کریں گے مختلف سرچ وقت کے اندر آپ درخواست اگر آپ یوٹیوب چینل پر دیکھ رہے ہیں چینل کو سبسکرائب کر لیجئے پیس بک پیج پر دیکھ رہے ہیں فالو کر کر آگشیں ضرور کر بھی دے گا دیکھیں میرے بھائی دوست اور مدرگوں اور پڑھ دے بھائی کر سننے والی غیور مہم بہنوں تو زنا زنا ہوتا ہے اگر کسی نے کسی مرد کو دیکھا یہ بھی زنا ہمیں شمار ہوتا ہے یہ آنکھوں کا زنا ہے کانوں کا زنا ہے سننا غلط بات کو سننا چل کر جانا یہ پاؤں کا زنا ہے یہ کل ساری چیزیں آخر قدر ہمارے سلام دواہی دیں یا اللہ یہ ایسا کرتا رہا اب یاد رکھئے کہ اگر کسی عورت کے ساتھ زنا ہو جائے تو زنا زنا ہوتا ہے اگر پیچھے سے کیا جائے بیوی ہو تو پھر بھی گناہ کا کام ہے جب بیوی سے پیچھے سے سے گناہ کا جائے جائز ہے اس سے پیچھے سے کرنے گناہ کام ہے اور اگر آپ کسی غیر محرم سی کام کریں تو وہ گناہ اور بڑھ جاتا ہے ایک تو زنا کر رہے اور دوسرا ہی کام کر رہے بارحال اگر کسی نے ایسا کر لیا ہے اب وہ اس عورت سے نکاح کرنا چاہتا ہے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں معافی مانگ لی یا اللہ مجھ سے غلطی ہوگی آئندہ نہیں کروں گا اب میں اس کو منی عزت بنانا چاہتا ہوں تو اب مجھے اللہ سے معافی مانگ لی اور بس آپ اس سے نکاح کر سکتے ہیں اس سے شادی کر سکتے ہیں اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے تو آپ کا نکاح کرنا اس سے جائز ہے بلکل کوئی قواہت کی بات نہیں ہے تو مجھے عبید ہے کہ آپ کو مسئلہ سمجھا گیا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ